امیر خان کی نئی فلم تنازیات کا شکار بائیکوٹ بولی ووڈ بائیکوٹ آمیر خان بائیکوٹ لال سنگھ چڑھا ٹوٹر پر ٹرینڈ کرنے لگا تو بولی ووڈ کے ادھکار آمیر خان نے عوام سے درخواست کر دی بھارتی میڈیا کے مطابق بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنس کی نئی فلم لال سنگھ چڑھا 11 اگس کو ریلیز ہو جائے گی بھارت میں فلم کا بائیکوٹ کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے اور ٹوٹر پر اب تک بائیکوٹ لال سنگھ چڑھا ہیش ٹریک کے ساتھ ہزاروں ٹویٹس کی جا چکی ہیں آمیر خان نے اس پر کہا ہے کہ ہماری فلم کا بائیکوٹ نہ کریں ٹویٹس دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ میں بھارت کو پسند نہیں کرتا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں تو پلیز میرے فلم کا بائیکوٹ نہ کریں بلکہ اسے دیکھیں ان کی فلم کے خلاف بائیکوٹ مہم کی وجہ ان کے دو ہزار پندرہ میں دیا گیا ایک بیان ہے جس میں آمیر خان نے کہا تھا کہ ان کی سابقہ اہلیا کرن راؤ نے ان سے کہا تھا کہ بھارت اب محفوظ نہیں رہا اس لیے ہمیں کسی دوسرے ملک منتقل ہو جانا چاہیے خیال رہے کہ لال سنگھ چڑھا میں آمیر خان کے ہمراہ کرینہ کپور ساؤتھ انڈین فلموں کے ادھکار ناغہ چیتنا اور مونہ سنگھ اہم کردار ادا کر رہے ہیں